موسیقی السلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں بجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں یوز ہیڈ لائنز موسیقی 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 آزاد اراکین حکومت بنا سکتے ہیں تو شوق سے بنا ہے شہباز فریف کی پیشکش کہا اگر آزاد اراکین اکثریت دکھا دیں تو ہم اپوزشن میں بیٹھ جائیں گے اکثریت نہ دکھا سکے تو ہاؤس کی دیگر جماعتیں مشاورت سے حکومت بنانے کا فیصلہ کریں گی پنجاب میں ہماری اکثریت ہے قومی اسمبلی میں بھی اراکین کی تعداد اسی تک پہنچ گئی الیکشن کمیشن پر لیول پلینگ فیلڈ اور دھاندلی سمیت ہر قسم کا الزام لگا پھر بھی ان کے اراکین جیت کہے ہمارے ہار گئے آٹھ فروری کی رات بارہ فیصد نتائج پر بے جا شور مچایا نما پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی ایک سو اسی نشستیں جیتی ہیں منڈیٹ کا احترام کیا جائے عوام نے جو ہمیں منڈیٹ دیا اس پر ڈاکہ مارا گیا کوشش کریں گے وفاق اور پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے ہمارا منڈیٹ پورا ہے لیکن چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کر نمبر پورا کریں گے ہمارے آزاد امیدوار کس پارٹی میں جا رکھے ہیں آج بتا دیں گے دس دن میں انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروا دیں گے جوی پاک میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنانی ہے یہ اپنا وزیراعظم لانا ہے نمبرز گیو اور حکومت سازی پر مشاورت کیلئے پیپلز پارٹی کی پھر بیٹک مرکزی مجلسے عاملہ کے اجلاس کی مختلف تجاویز پر خور ایمکی ایم وفت کی آج اسلام آباد میں سیاسی دہنماؤں سے ملاقات متوقع ہیں دہنماؤں پیپلز پارٹی سید خوشی شہ نے کہا نواز شریف کو اخلاقی طور پر وزیراعظم کا امید بار نہیں بننا چاہیے وزیراعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف یا آیاز صادق متبادل امید بار ہو سکتے ہیں نواز شریف کے انتخاب پر کئی سوالیاں مشان ہیں یہ تاثر آم ہے کہ انہیں جتوایا کیا ہمیں کسی کے منڈیٹ پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے پیپلز پارٹی کسی اور جماعت کے منتخب میمبر ساتھ شامل نہیں کرے گی نون لیگ کو بھی تعداد کی پیچھے نہیں بھانگنا چاہیے سابق وزیراعظم سندھ مراد علی شہ کا کہنا ہے پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنانے جا رکھی ہے پیپلز پارٹی کا ہر رکن صوبے کو لیڈ کرنے کے لیے اہل ہے ہم سب مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جی ڈی اے والے اپنی شکست تسلیم کریں پیپلز پارٹی نے ایک ایک نشست اپنی محنہ سے حاصل کی دس سیٹے مانگنے کا آپ کا حق نہیں بنتا پیر پگارہ سہا اپنے دوست بز لیں جی ڈی اے نے انہیں استعمال کیا بولوچ طلبہ کیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے نگران وزیراعظم کو طلب کر لیا نگران وزیراعظم کو پیر کے روز دس بجے عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا کہا جی ڈی اے محسن اکتر کے آنی نے ریمارکس دیئے کہ نگران وزیراعظم خود پیش ہو کر بتائیں ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہ کیا چاہے جبری گمشدگی کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے ضرورت پڑی تو منتخب وزیراعظم کو بھی طلب کروں گا سپریم پورٹ نے جڑا والا واقع سے متعلق پنجاب حکومت کی ریپورٹ مسترد کر دی دس دن میں نئی ریپورٹ جمع کرانے کا حکوم چیف درسیس قاضی پیزیسا نے ریمارکس دیئے کہ پنجاب حکومت کی ریپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے ریپورٹ دیکھنے کے بعد شرمندگی ہو رکھی ہے بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوپ کوپی کرنا چاہتے ہیں جس کام کو پورا نہ کرنا ہو تو اس پر جی آئی ٹی بنا دی جاتی ہے اب یہ وہی لوگ ہیں فیضاباد دھرنے والے ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے اب وہ اشتہے بن گئے نمہ پی ٹی آئی لطیف خوصہ کا کہنا ہے ہم پی ٹی آئی سے ہیں آزاد امیدوار کہنا خلط ہے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں ہے صرف بلے کا نشان چھی نہ کہا الیکشن میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہم نے ووٹ سے اپنا بدلہ لے لیا سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے بغیر جمہوریت پارلیمان اسمبلی نہیں چل سکتی گجرات میں چوہتری پرویز الہی کی اہلیہ کی درخواست پر اینے چونسٹھ میں دوبارہ گنتی جارے قیسرہ الہی نے کہا مبینہ طور پر دیگر جماعتوں کے امیدواروں کے پاس موجود فارم پینتالیس اور آرہو کے پاس موجود فارم میں تضاد سامنے آنے لگا اینے چونسٹھ میں چوہتری سالک حسین کو کامیاب قرار دیا کیا تھا نما پی ٹی آئی شیئر افزل مروت کہتے ہیں مشاورت کر رکھے ہیں کہ ہمارے آزاد امیدواروں نے کس جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا ہے پیپلز پارٹی ہم سے رابطہ کر رکھی ہے ہمیں اپنے کسی بھی منتخب نمائندے پر عدم اعتماد نہیں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق دونوں پارٹیز کا آزاد عراقین کی شمولیت سے قابل ٹی او آر سٹے کرنے پر بھی اتفاق دونوں پارٹیز کے درمیان آزاد عراقین کی شمولیت سے قابل ٹی او آر سٹے کرنے کیلئے تین رکنی کمیٹیاں تشکیل تحریک انصاف کے جماعت اسلامی کے علاوہ ایم ڈیوی ایم کی خیادت سے بھی رابطہ راہنوہ مسلم لیگ نون مصادق مالک نے کہا ہماری توقعات سے بہت کم نشستیں ملی سروے بتا رہے تھے کہ سو کے قریب نشستیں ہوں گی ہمیں واضح مینڈیٹ نہیں ملا جس کا افسوس ہے پی ٹی آئی کو سندھ پنجاب اور بلوچستان میں شکست کا اعتراف کرنا چاہیے پاکستان سوپر لیگ کے نوے ایڈیشن کی ٹروفی کی رونمائی کر دی گئی لاہور کے ریس پوس پارک کے پولو گرام میں تمام ٹیموں کے کپتانوں کی ٹروفی کے ہمراہ تصاویر شہمن پی سی بی محسن نکوی کی بھی تقریب میں شرکت پی ایس ایل کا میلہ سجنے میں چار روز بار دی پاکستان سٹوک مارکٹ مصبت میں چلی گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکسٹ ہزار پوائنٹس سے اوپر انٹر بانک میں ڈالر کی قیمت دو سو اناسی روپے چالیس پیسے ہو گئی انٹر بانک میں ڈالر کی قدر میں سات پیسے کا اضافہ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل اوپی ٹی وی گلوبل آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل ناظرین یاد رکھئے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہیں ہم ان کے بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پچھاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل ایور zw craziest اوپی ٹی وی گلوبل اور اب سبسکرائب اوپی ٹی وی گلوبل بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پرگرام کو سبسکرائب آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global Faber Fusion is a company run by clinicians when we are looking at a patient we are looking at the patient's medical needs first patient is in the comfort of his or her home they're watching the tv they're doing their chores while the infusion is going on and patient's copain deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting home infusion all in all is a winning place for getting infusions done it is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge you can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes american education for foreign students provides online certification programs to assist you build your job skills in the united states amedfs offers students hundreds of certificates courses worldwide there are no limits to learning and with amedfs you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace no matter where you are in the world our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge the best part is that you can learn these courses in your desired duration we offer countless courses in various disciplines many courses are available including business information technology programming and project management our mission is to make high quality education accessible globally for more information visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982 op tv is now available on rocco please tune in to rocco oop tv کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرم ہر ریک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنو لکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور قردار موسیقی